السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نحمدہو ونصلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میرے بھائیو دوستو آج کل ہر کوئی پریشان ہے کہ ہمارے مال میں رزق میں برکت نہیں ہے ہر کوئی پریشان ہے کہ ہمارا دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہر کوئی پریشان ہے کہ ہمارے اندر سکون نہیں آ رہا ہمارے دل کو سکون نہیں پہنچ رہی یعنی دنیا کے ترہ ترہ پریشانی ان کو لاحق ہے تو آج میں آپ دوستو کو زنا کے دس نقصانات بتاؤں گا دس عذاب بتاؤں گا جو دنیا میں ہی زنا کرنے والا پر مسلط کی جاتی ہیں خطانہ خاصتہ اگر کوئی مومن مسلمان یا عورت اس میں مبتلا ہو اور دنیا میں اس ہی حالت میں چلے جائیں تو سب سے پہلے نمبر اللہ جل شانہو ان کے پیشانی پر یہ لکھتا ہے کہ یہ اللہ کے رحمت سے دور اور جہنم کے قریب ہے تو میرے بھائیو دوستو دنیا توڑی سی وقت کے لئے ہم دنیا میں آئے ہیں اگر کسی کا ایک ہزار سال بھی عمر ہو تو یقیناً اس کو جا نہیں ہوگا حضرت علی کرم اللہ وجہو کا فرمان ہے کہ اگر کوئی موت سے لڑ کر بچا ہو تو مجھے بتاؤ یا اگر کوئی موت سے چپا ہوا ہو تو مجھے بتائیں کیا خوبصورت بات بتائی ہے حضرت علی کرم اللہ وجہو نے تو میرے بھائیو میں آپ دوستو کو آٹھ نقصانات جو میں نے لکھے ہوئے ہیں ایک ایک کر کے آپ دوستو کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں نمبر ایک یاداش میں کمی آنا ان میں سب سے پہلے نمبر یاداش میں کمی آنا چوٹے چوٹے عمر کے لوگ ہوں گے پندرہ بیس سال کے اور ان کا یاداش بلکل کام نہیں کر رہا تو لوگ پریشان ہوتے ہیں دوائی کہتے ہیں اس کے باوجود بھی ان کا ذہن کام نہیں کر رہا تو ایک بڑا جو نقصان ہے وہ ذہن کا ہے اور یقیناً اس سے لوگ پاگل بھی ہو جاتی ہیں نمبر دو دین میں کمی آنا یعنی اگر نماز کتنی بڑی فضیلت ہے اس کی کتنی بڑی وعید ہے اس کی قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا پوچھا جائے گا جس کا نماز پورا کا پورا نکل آیا تو اللہ جلی شانہو ان کے جتنی بھی بقایا اعمال ہیں وہ پورے کر کے اس کو جنت میں داخل کرے گا اگر نماز میں کمی ہوئی تو یقیناً اس کے ساتھ حساب ہوگا اور محبوب رسول اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کے ساتھ حساب شروع ہو گیا وہ یقیناً خسارے میں ہیں تو میرے بھائیو دین میں دین میں کمی آنا یعنی نماز کتنی بڑی فریضہ ہے کتنی بڑی اگر وہ بینا پڑے تو اس کو کوئی اس سے کوئی غم نہیں ہوگا کوئی پریشانی نہیں ہوگا اس طرح سمجھو کہ اس نے کوئی مطلب کام چوڑ ہی نہیں کوئی پریضہ چوڑ ہی نہیں اور ایک حدیث شریف میں آتے ہیں کہ مومن مسلمان اور کافر کے درمیان صرف نماز ہے بس یہ فرق ہے نمبر تین میرے بھائیو نیک اعمال کی توفیق اس سے چین لینا یعنی بہت لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ نیک اعمال ان کو کوئی نظر ہی نہیں آتے اگر آپ اس کے سامنے کوئی بڑا کارنامہ دکھاؤ تو اس سے کوئی پرگ نہیں پڑے گا اور یہ خود بھی کوئی دین کا کام نہیں کرے گا اگر چھوڑے گا کوئی تو اس کو پرواہ نہیں ہوگی اگر خود بھی نہیں کرے گا پھر بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی تو میرے بھائیو دین پر ہمارا ایمان ہے یہی دین ہے کہ آخرت میں ہمارے لئے نجات کا ذریعہ ہوگا نمبر چار رزق میں بے برکت آنا یہ لاکھوں کا مالک ہوگا کروڑوں کا مالک ہوگا عربوں کا مالک ہوگا لیکن اس کے مال دولت رزق میں کوئی برکت نہیں ہوگی اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کہاں سے آیا اور کہاں چل گیا کتنا خرچ ہوا یہ بلکل بے برکت کا علامت ہے اگر کوئی برکت والا ایک روپے بھی آپ کے پاس ہو ابھی میرا پاس ٹیم کم ہے ورنہ وہ قسم میں آپ لوگوں کو بتا دیتا کہ ایک دینار نے وہ کر دکھایا جو عربوں ڈالر نے نہیں دکھایا اگر آپ کو دلچسپ بھی ہے اچھے اللہ تو اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر لوں گا تو میرے بھائیو رزق میں بے برکت ہونا اور اس میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ تو لاکھوں عربوں کما رہے ہوں گے لیکن اس کے براکس اس سے زیادہ خرچ ہو جائیں گے آپ توڑے سے کمائیں گے پار ایزمپل آپ مہینے کے بیس ہزار کماؤ گے اور آپ کا خرچ پندرہ ہزار ہوگا تو اللہ جلی شانوں نے برکت ڈالی کہ نہیں آپ بیس لاکھ کمائیں گے آپ کا خرچ پچیس لاکھ ہوگا تو بھی برکت ہی ہوئی کوئی نہیں ہوئی اچھا نمبر پانچ میرے بھائیو سکون کا چین لینا دوستو ہر کوئی چین اور سکون اور نین کے دوائی کر رہے ہیں نشی کی دوائی کر رہے ہیں کیوں کہ ہمیں رات کو نین آ جائے ہمارا دل کو سکون آ جائے لیکن سکون کس کے ہاتھ میں ہے میرے بھائیو میرے رب کے ہاتھ میں ہے جس کو چاہتا ہے سکون دیتا ہے جس سے چاہتے ہیں سکون کھینچ لیتا ہے تو میرے بھائیو دوستو یہ زنا کا نقصانات ہے آگے چل کے میں بتاتا ہوں چھٹا نمبر اس کا چہرہ مسخہ ہونا یعنی ان کے چہرے پر نور نہیں ہوگا نہوست ہوگی اور اس کو اس کی چہرے کو دیکھنی کی طرف کوئی گوارن نہیں کرے گا آپ چاہے جتنے بھی کرم لگائیں چاہے جتنے بھی کچھ استعمال کرے لیکن اللہ کی طرف سے جو نور ہوتا ہے بابرکت وہ الائد چیز ہے اور آپ دنیاوی چیزیں جتنے بھی چیزیں ٹرائی کریں اس تک وہ نہیں پہنچ رہے پار ایکزمپل میں دیتا ہوں رات کو ہم اربو کھربو لائٹ استعمال کر رہے ہیں لیکن پھر بھی پوری دنیا میں اندھیر ہی اندھیر ہوتا ہے جہاں پر لیٹ ہم اور اللہ صرف دن کو ایک لائٹ نکالتا ہے پوری دنیا اس سے روشن ہو جاتے ہیں یہاں تک ہو کہ لائٹ بہار ہے اور روشنی اندر آ رہی ہے تو میرے بھائیو اللہ کا نور وہ الائدہ ہے اور انسانوں کا نور وہ الائدہ ہے انسان اپنے آپ کو جتنے بھی خوبصورت بنائیں لیکن خوبصورت ہو نہ الائدہ بات ہے اور پر نور پر کشش چہرہ وہ نہ الائدہ بات ہے اچھا تو میرے بھائیو نمبر ساتھ نیک لوگوں سے بغص کرنا یعنی ان سے حسد پیدا ہونا یعنی آپ تو خود بھی نیک کام نہیں کر رہے ہیں لیکن آپ کے سامنے اگر کوئی بھردہ عورت آ جائے تو آپ کو غصہ آ جائے گا یار یہ ابھی جو ہے مکہ سے ہو کے آئی ہے اور وہ یہ وہ لوگ جو ہے باتیں بنا رہی ہوتے ہیں تو یہ وہی لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ جل لشانو ان سے ان کے دل میں بغص ڈال دیتے ہیں نیک لوگوں کے لئے کیوں کہ اللہ جل لشانو قرآن مجید میں فرماتے ہیں الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات وطویبات لطویبین وطویبون لطویبات قربان جاؤں اس آیات پر کہ اللہ جل لشانو فرماتے ہیں کہ پاک دامن عورتیں پاک دامن مردوں کے لئے ہیں اور خبیث نجاست عورت ہے نجاست لڑکوں کے لئے ہیں آدمیوں کے لئے ہیں تو جو آدمی پاک ہوگا ان کے مقدر میں اللہ جل لشانو پاک اس کے زندگی میں انقلاب آئے گی چاہے عورت ہو بچے ہو کوئی بھی ہو اور جو خباست والا ہوگا تو اس کے زندگی میں سارے خباست ہی خباست ہوں گے یہ دیکھا کہ جتنے بھی میں نے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیے باتیں سب کے سب بھی سکون والے اور خبیث ہی بات ہیں سب کے سب اچھا نمبر آٹھ ان کا دعا قبول نہ ہونا اور اللہ سے شکایت کرنا لوگوں کے سامنے یعنی کوئی بھی یہ دعا کرے گا تو اللہ جل لشانو ان کا دعا قبول نہیں ہوگا ہاں سو میں سے اگر ایک یا دو سو میں سے ایک دو قبول ہو جائے وہ اللہ جل لشانو اس سے ہرگز پیار نہیں کرتا بلکہ اللہ جل لشانو اس سے بغض رکھتا ہے اللہ جل لشانو اس کو اپنا محبوب نہیں مانتا اور اللہ جل لشانو ان پر غصہ ہوتا ہے ان کا نہ دعا قبول ہوتی ہے کوئی بھی دعا اللہ جل لشانو ان کا کوئی دعا بھی قبول نہیں پرماتے ان کا دعا کوئی بھی قبول نہیں ہوتا بلکہ لوگوں کے سامنے اللہ کے شکایت ہم لوگوں کے شکایت اگر اللہ کے سامنے رکھے تو وہ علاہ دباد ہیں لیکن وہ لوگ جو زناکار ہوتے ہیں اللہ جلی شانہوں کی شکایت لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں اللہ جلی شانہوں ہمیں امن نصیب فرمائے اللہ جلی شانہوں ہمیں ان چیزوں سے بری رکھے اچھا نمبر دو اگر یہ گناہ کرتے کرتے مر گیا تو اس کے پیشانی پر لکھا جاتا ہے کہ اللہ کے رحمت سے دور اور دوزخ کے قریب ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلِهِ رَاجِ میرے بھائیو اگر کوئی زنا کرتے کرتے اس وقت اس کو کوئی بیماری آ جائے یا موت آ جائے یا پالج اس وقت اس کو پکڑے تو میرے بھائی اللہ جلی شانہوں کے ہاتھ میں ہے سب کچھ اللہ کتنا محربان ہیں ہم کتنے گئے گزر ہوئے ہیں ہم کتنے گناہ کر رہے ہیں کتنے خباست میں ہم دھبے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی اللہ جلی شانہوں کا پیار اور محبت دیکھونا اللہ فرماتے ہیں کہ ایک ادنا مسلمان سے میں ستر ماہ جتنا پیار کرتا ہوں اگر آپ سے ماہ پیار کرتے ہیں اور ماہ باپ آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں اس کے بنسبت ماہ تو پھر زیادہ پیار کرتے ہیں تو ایک ماہ کا پیار دیکھو کہ ایک لمحے کے لیے آپ کو تکلیف میں برداش نہیں دیکھ سکتی جب اللہ ستر ماہ جتنا پیار کرے گا تو کس طرح دیکھے گا میرے بھائی اللہ جلی شانہوں آپ کو اللہ اکبر ان کا حل ایک ہی ہے کہ اللہ جلی شانہوں سے دل سچ دل سے توبہ کرے حدیث شریف میں آتے ہیں کہ اگر ایک انسان اتنا گناہ کر دے کہ ساتھ سمندر جتنا یا اس سے بڑھ کر پوری زمین روئی زمین کو بھر دے اس سے بڑھ کر آسمان تک اپنا گناہ پہنچا دے اس سے بڑھ کر عرش مؤلہ تک فرماتے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کے آخر انسان تک یہ ساری انسان اکٹے ہو جائے گناہ کرتے کرتے قیامت ہو جائے گی لیکن اتنا گناہ نہیں کر پائے گا کہ اسمان تک کوئی گناہ لگا لے لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اگر اتنا گناہ کر لے اور سچ دل سے توبہ کرے تو اللہ فرماتے ہیں میں اسی وقت معاف کروں گا اور مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہوگی اور عدیث شریف میں آتے ہیں گناہ کرنے والا ایسا ہے گناہ کرنے والا اور اس کے بعد توبہ کرنے والا ایسا ہے گوئے اس نے گوئی گناہ کی ہی نہیں تو میرے بھائیو آج سب مل کر توبہ کریں سب سے پہلے میں اللہ کے سامنے اور آپ لوگوں کے سامنے کہتا ہوں اللہ تیری ذات کے اوپر قسم کہا کر کہتے ہیں کہ سچ دل سے توبہ ہر گناہ سے توبہ جو بھی ہمارے اندر برائی ہیں ہم گناہ سے توبہ کرتے ہیں لیکن بچانے والے آپ ہیں ہم خود نہیں ہیں ہم اپنے آپ کو کسی بھی گناہ سے نہیں بچا سکتے ہیں اگر آپ کے فضل اور توفیق اور کرم اور رحم نہ ہو تو میرے بھائیو جتنے بھی بھائی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں سواب کے انیت سے شیر بھی کریں اور سب بھائی دل کے اتا گرائیوں سے اندر اندر سے توبہ کر لیں دل کی اندر سے پھر اللہ جلی شانو کے رحمت اپنے آنکھوں سے اپنے نظر سے آتے ہوئے دیکھو گے اللہ حافظ